کانگریسی صدر راہل گاندھی نے کل مرکز کی موڈی حکومت کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے رافیل معاملے پر جم کر وزیر آزم کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا راہل گاندھی کے انہی بیانوں پر آج بی جی پی لیڈران نے کھل کر کانگریس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا بی جی پی لیڈر منوش تیواری نے راہل گاندھی کو اس بیان پر اپنے ردی عامل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو انسان ایماندار ہوتا ہے اسے ہر کوئی ایماندار ہی نظر آتا ہے اور جو کوئی رہزن ہوتا ہے اسے ہر کوئی رہزن ہی نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ جس وقت رافیل معاملہ تیہ ہو رہا تھا اس وقت خانگی کمپنی کا نام پیش کیا گیا تھا تو اس وقت کانگریس کی ہی حکومت تھی انہوں نے راہل گاندھی پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر راہل گاندھی راجیب گاندھی کے فرزن نہ ہوتے تو انہیں چالیس ہزار کی نوکری بھی نہیں مل پاتی اگر آپ سجن ہیں تو آپ کو پوری دنیا سجن دکھائی دیتی ہے اگر آپ تھگ ہیں تو آپ کو تھگوں کی ہی باتیں آس پاس آئیں گی جو ڈانکو ہیں چور ہیں ان کو تو سب ایسا لگے گا کہ دنیا میری طرح ہی ہے ارے بھائیہ تم چور ہو سکتے ہو تم ڈانکو ہو سکتے ہو تم نے دیش کو اتنے سال تک تمہارے پورے پریوار نے لوٹا ہے دیش کو تو آپ ایسا مت سوچو اس دیش کے سمحالنے والے بھارت ماتا کے ایماندار لال نرندر موڈی جی بیٹھ چکے ہیں اور آج رویس سنکر پرساد جی نے بہت ہی اچھا سوال اٹھا دیا ہے دیکھو یہ کھڑی انتر کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ دیش کے لوگ اگیانی ہیں جو یہ رفعہ لینے کی جو پرساد